السلام علیکم میں ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ let's discuss ingredients first آج دیکھتے ہیں ہمیں کیا کہ چاہیے رائزن کے کیچینز اور بریسلٹ بنانے کے لیے یہ ڈرائیڈ پھول ہیں آپ کو یہ چاہیے ہمیں رائزن اور ہارڈنر چاہیے اس کے کلرز چاہیے ٹھیک ہے ایک کپ چاہیے پلاسٹی کا کوئی بھی ساتھ میں ہمیں سٹک چاہیے اور رائزن کے کیچینز اور بریسلٹ بینگل بنانے کے لیے ہمیں مولڈ چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ سکیل چاہیے جس پہ ہم مہیر کر سکے تو سب سے پہلے ہمیں ہارڈنر اور رائزن کا جو ہے نا وہ دو اور ایک کی ریشو کے ساتھ ہمیں مہیر کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ یہ سکیل یوز کر رہے ہوتے ہیں کپ کو رکھنے کے بعد آپ کو ریئر دبا دینا ہے تاکہ جو کپ کا ویٹ ہے وہ زیرو ہو جائے اس کے بعد آپ کو رائزن مہیر کرنا ہے اس میں اس کے بعد پھر آپ نے ریئر دبا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگین ہارڈنر ایڈ کرنا ہے اور ہارڈنر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر ریئر دبا دینا ہے ٹھیک ہے دو اور ایک کی ریشو سے مراد یہ ہے کہ ہارڈنر جو ہے وہ ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ ہارڈنر ہوگا اور ٹو پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو رائزن جائے ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کے لیے اگر آپ کے پاس اگر آپ بگنرز ہیں بالکل سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس گھر میں ہیر ڈرائر ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کی مدد سے اس کے بابلز اس میں جو ہیر بابلز بن جاتے ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ہیر ڈرائر نہیں ہے تو آپ دراز سے آن لائن اس کے لیے اس بابل ریموور کے نام سے ایک پروڈکٹ ملتی ہے آپ سرچ کر کے وہ پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈسکرپشن میں مولڈ کہاں سے پرچیز کرنا ہے اس کا لنک اور ڈرائر جو پھول ہیں وہ آپ نے کہاں سے پرچیز کرنا ہے اس کا لنک اور آپ نے جو یہ لینے ہیں ہارڈنر کہاں سے اور یہ کہاں سے پرچیز کرنا ساری چیزیں ٹھیک ہے تو میں سوچ رہی تھی شیشہ خراب نہ ہو جائے اس لیے میں نے گتے کا یوز کی ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو کوئی شیٹ بچھا سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسی پلین سروس پر اس کو رکھ کے بنا سکتے ہیں جا آپ کو لگ رہا ہو کہ نیچے نہیں گرے گا آپ سے ٹھیک ہے ویسے تو گلوز یوز کرنے چاہیے جب آپ رائزن یوز کر رہے ہوں لیکن مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں نے گلوز نہیں پہنا ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم بنانے والے بینگل اس میں میں اپنی پسند کلرز کے فلاورز ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو مجھے کلرز پسند ہے اس کلرز میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چھے طرح کے میرے پاس ڈیفرنٹ شیپس میں مولڈ ہیں جس میں ہم آپ جس مرزی شیپ میں چاہے اپنے لئے کیچن بنا سکتے ہیں اور آپ بینے بنانے کے بعد آن لائن سیل بھی کر سکتے ہیں دراز پر انسٹرگرام پر ٹھیک ہے میرا پیج بھی ہے میں بھی آن لائن سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے گولڈن کلر کی کرسٹ فوائل فلیک کہتے ہیں اس کو آپ آن لائن دراز پر یہ بھی آرڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ببلز ریموو کر دی ہیں میں نے اور اب میں جو ہے بینگل کے لئے بینگل کو بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اس میں آپ نے چمچ کی مدد سے آہستہ آہستہ اس سٹک کی مدد سے فیل کرنا ہے اس کو تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہ جائے اور آپ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ریزرل بھی دکھاؤں گی کہ آفٹر ٹونٹی فور آورز رکھنے کے بعد کس طرح کا مطلب اس کی کیا شیپ آئی اور کیسا بنا ٹھیک ہے اگر آپ جاہیں تو اس میں پارا یا ڈیفرنٹ اور بھی چیزیں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے تھوڑا فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑا زیادہ میں نے آئیڈ کر دیا اس لئے میں نے اسے اوپر سے صاف کر دیا ٹیشو کی مدد سے اب میں کیچین جو ہے نا فیل کروں گی رائزن کے ساتھ پہلے اس کے بعد اس کی جو تھوڑی سی سرفیس ہے وہ فیل کرنے کے بعد میں اس کے اوپر پھول رکھوں ٹھیک ہے میں نے وہ گتہ اٹا دیا جو بلکل بھی نہ مجھے ایسے لگ رہا تھا ان کی شیپ خراب ہو جائے گی اس لئے وہ مجبوراً اٹھانے پڑے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد رائزن اوپر سے تھوڑے تھوڑے سے ساتھ ساتھ ایڈ کرتے چاہیں گے رائزن اور ساتھ میں جو آپ کو پسندوں پھول جو بھی آپ کلر میں کرنا چاہے ایڈ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھول جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں بہت اگر آپ ٹرے بنا رہے ہیں یا کوئی اور چیز بنا رہے ہیں اس سے وال کلوک بھی بنتے ہیں رائزن سے بہت سارے پروڈکٹس آپ بنا سکتے ہیں اور آن لائن بے شمار لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں اب میں نے مجھے جو ٹھیک لگ رہے تھے کلر کمبینیشن میں نے ان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا اور ماشاءاللہ بننے کے بعد یہ اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے ان کی چینز بہت اچھے بنے تھے اگر آپ چاہیں تو آپ کیچین سیل کر سکتے ہیں آپ انہیں ایزا کیچین بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ انہیں ایزا لوکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچے بڑے شوق سے یہ بڑے لوکٹس پہن دیں میں نے چار بنا لی ہیں کیچین بس دو رہتے ہیں انہیں سب سے مشکل کام ہی ہوتا ہے کہ انہیں چوبیس گھنٹے کا انتظار جو کرنا پڑتا ہے آپ ایک دفعہ سب کو ہلا دیں تاکہ اگر کوئی جگہ اسی ہے جہاں ورائزن نہیں پہنچا فیلپ نہیں ہوا تو وہ وہاں تک بھی چلے تھے ٹھیک ہے اور کیونکہ میں یہ آن لائن بزنس کے طور پر اسے کرنی ہوں آپ اگر اپنے لئے بنانا چاہیں تو آپ اپنے بھی اپنے یوز کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور بزنس کے لئے بھی بیسٹ ہے آج کل تو لوگ بہت زیادہ اپنے نکاح کی اور مریج کی جو جانا ڈیٹس وغیرہ ٹریز پہ لکھواتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گے آن لائن انسٹرگرام پہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی سیل ہو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ دراز پہ بھی سرچ کریں گے رائزن کے ساتھ جو آنا آرٹ ورک تو آپ کو وہ وہاں پہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے بس یہ ہے یہ تھوڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے میں اس لئے اسے چھوٹی آئٹمز بنا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ ایک ٹری بناتے ہیں اس سے تو اس پہ بہت زیادہ رائزن یوز ہوتا ہے پر جو مینیمم اس کا ٹو ہنڈرڈ ایمل کا جو اس کا بنا ہے وہ پیکٹ ہے وہ جو ہے نا وہ ہے تقریباً سات سے آٹھ سوڑے گا جی یہ ڈرائی ہونے کے بعد چھوٹس گندے کے بعد میں نے انہیں مول سے نکالا ہے تو یہ رزلٹ تھا اتنے کیوٹ لگ رہے تھے میں نے انہیں بس دیکھ کے بہت مطلب امیزنگ فیلنگ آ رہی تھی اگر آپ بھی رائزن آٹ بنانے میں ہیں انٹرسٹک تو میں لنک سارے چیزوں کے مولڈ وغیرہ ایک سب چیزوں کے ڈسکرپشن میں دے دوں ہی اگر آپ چاہیں تو آپ آن لائن خرید سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اپنے لئے بھی اور بزنس کرنے کے لئے بھی اپنی چیزوں کو دینا ہو کر سکتے ہیں اٹرائز سب سے زیادہ مجھے کیچین اور یہ جو بینگل ہے سب سے زیادہ مجھے بینگل پسند رہا تھا میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ جب یہ مولڈ سے نکلے گا تو یہ کیسا لگ رہا ہوگا اور فائنلی جب میں نے اسے مولڈ سے نکالا بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس کی پھول اتنے بازیا نظر آ رہے تھے یہ ہے جی اس کا فائنل لوک جیسٹل کرنے ہی اس کے اندر پول شہ رہے تھے مجھے اور بہت اچھی لوک آ رہی تھی پیان کے بھی دیکھنا نے نبیر آ رہا ہے شکریہ 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 شکریہ